السلام علیکم میں سید کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیوز ایڈ جو بات کرتے ہیں پی پی ایسی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی نئی فیس پالیسی کے حوالے سے ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے اپنی نئی فیس پالیسی 29 مارچ 2020 کو پیش کی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی نئی فیس پالیسی کے مطالق ان ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درہاست کرتا ہوں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ جو بات سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نیو ویڈیو پہنچ سکے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے پی پی ایس سی ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی اوفیشل ویب سیٹ پر آپ نے جانا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی اوفیشل ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی left corner میں آپ کو news pen کا جو ہے ایک tab ملے گا آپ نے up arrow پر کلک کرنا ہے اور relaxation in deposit of fee کا جو ہے link اس پر آپ نے کلک کرنا ہے news and updates کا جو ہے column یا dashboard آپ کو سامنے open ہو جائے گا آپ نے پہلا point relaxation in deposit of fee اس کو پڑھنا ہے in view coronavirus 19 restrictions candidates are facing difficulties in depositing fee before the closing date of application PPSC has decided to relax the conditions of depositing fee before the closing date of application now the candidates can deposit fee even after the closing date of application however they will be required to show the deposit slip at the time of return test or at the time of interview where tests are not being held and candidates are called for interview directly the online application form are being amended accordingly this tarha پنجاب پبلیس رویس کمیشن کی پالیسی تھی کہ candidate job پر اپلائی کرنے سے پہلے fees جمع کرائے اور اپلائی کرتے وقت اس طریق کا پکچر یا اپلوڈ کریں تو اب اس طرح جو ہے پلیسی نہیں ہے آپ اپلائی کرتے وقت جو ہے چلان کی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں مگر PPSC جب آپ کو ٹیسٹ پر بلائے گی تو آپ ٹیسٹ پر جانے سے پہلے آپ اپنی جو fee سے جمع کرا سکتے ہیں اور اوریجنل چلان آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ کے لئے بیٹھنے دیں گے اور بعض اوقات جن jobs کا ٹیسٹ نہیں ہوتا direct interview ہوتا ہے تو وہ candidate جو ہے اوڈیجنل چلان یعنی deposit سے دکھا کر انٹریو کے لئے اہل ہوں گے اور آپ جو ہے بینا fees جمع کرائے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں PPSC نے ٹیسٹ کے لئے candidate کو ایک ہفتہ قبل test center اور roll number کے مطالق جو message بھیجنا ہے اس message کو وصول کرنے کے بعد candidate جو ہے اپنا fees جمع کروا سکتا ہے اگلے دن اس کو مزید سمجھنے کے لئے copy کریں اور آپ نے اس کو new english to do جو ہے dictionary اس میں آپ اس کا translation بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائلس کی پابندیوں کے پیش نظر امیدواروں کو درخواست کی جاتی ہے کہ اقتطامی تاریخوں سے پہلے fees جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے PPSC نے درخواستوں کے آخری تاریخ سے قبل fees جمع کرانے کی شرط منرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی آپ جو ہے آخری تاریخ کے بعد fees جمع کر سکتے ہیں apply آخری تاریخ سے پہلے کر سکتے ہیں آپ امیدوار درخواستوں کے آخری تاریخ کے بعد fees جمع کر سکتے ہیں تاہم ان کو ترہیلی ٹیسٹوں کے وقت یا انٹریو کے وقت deposit slip ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی یعنی جن candidate کے پاس deposit slip ہوگی اور رولبر slip ہوگی ان candidate کا test لے جائے گا otherwise تمام candidate کو جن کے پاس deposit slip نہیں ہوگی تو ان کا test نہیں لے جائے گا اس وقت اس لیے آپ نے original deposit slip سنبھال کر رکھنی ہے اور test یا انٹریو کے وقت آپ نے وہ original deposit slip دکھانی ہے تاکہ آپ کا جو ہے آپ اہل ہو سکیں یہ مفید معلومات آپ تمام دوستوں سے شیئر کریں تاکہ تمام دوست پنجاب public service commission کے ثروح ہونے والے testوں یا job کے حوالے سے testوں میں apply کر سکیں اور موسیقی